حال ہی میں ہوئے بھارت کا ایشیا کب میں پردرسن دیکھتے ہوئے کچھ ٹھیک نہیں کہا جا سکتا جو بھارت سے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا جو امیدیں کی جارہی تھے بھارت سے ایشیا کب کے لیے وہ پوری نہیں ہوئی بھارت سے جیسے امید کی جارہی تھی جیسا پرفرمنس دیکھنا چاہ رہے تھے فینس اس حساب سے بھارت نے اپنا پرفرمنس نہیں دکھایا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا ورلڈ کپ یا آگے آنے والی سریز کیسی رہے گی بھارت کے لیے یہ کہنا کافی مشکل ہوگا کیوں کیونکہ اس میں کس کو دوسی مانا جائے سیلیکٹر کو دوسی مانا جائے بیٹسمن کو دوسی مانا جائے آل راؤنڈر سیکشن کو دوسی مانا جائے یا بولر کو دوسی مانا جائے تو اس میں سب کی گلتی ہے اور کسی کی بھی گلتی نہیں ہے جیسا پرفرمنس انڈیا نے سپر فور کے پہلے دکھایا اس طرح کا پرفرمنس انڈیا نے سپر اور میں نہیں دکھایا جس کی وجہ سے دو میچ لگا دار بھارت ہاری ہے اور ہارنے کے بعد پھر فائنلی تیسرا میچ افغانستان سے ایک بڑے سکور کے ساتھ بڑے انتر کے ساتھ بھارت نے جیتا ہے تو اس طرح یہ پورا بیورن بھارت کے لیے تھا بھارتی ٹیم کے لیے تھا اور بھارتی فینس کے لیے بھی تھا تو اس طرح بھارتی ٹیم نے انڈین فینس کو کافی نراز کیا اور نراز کرنے کے بعد اب آگے انڈین فینس بھارتی ٹیم پہ بھارتی ٹیم پہ بھروسہ کرے نہیں کرے کیا کرے کیا نہ کرے وہ اب آگے فینس دیکھیں گے مگر اس سے پہلے آپ انڈین ٹیم میں روہیس شرما اور ویرات گولی میں سے کسی اچھا بیٹس میں مانتے ہیں یہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے اور ہاں اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جو سیریز شروع ہونے والی ہے بھارت کی آگے کا شیڈول کیسا رہے گا بھارت کا کس سے کیا میچ ہے کب میچ ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گا اور اس کے بعد اپٹوبر میں ہونے والے ورلڈ کپ کی کیا تیاری ہے بھارت کی اس کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے جیسے کہ سننے میں کھبر آ رہی ہے کہ دشن افریقہ نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جرپائیس کے لیے اپنے پندرہ سدسی ٹیموں کی گھوزنا کر دی ہے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ساؤت افریقہ دشن افریقہ اپنے پندرہ سدسی ٹیموں کے ساتھ اترے گی ڈچن افریقہ کی ٹیم میں اور ٹیلیا میں ہونے والے آگامی ٹی ٹونٹی ویس کپ کے لیے پندرہ سا دستے ٹیموں کی ورنہ کر دیا ہے کرکٹ لب سی ایس اے نے منگلوار کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ٹیم کی کپتانی ٹیمبا بابوما کریں گے وہیں 22 ورسے یوہ بلدے واج ٹریسٹن سٹپس اور 33 ورسے تیج گیندباز وین پارنیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سی ایس اے نے ویس کپ کے لیے پندرہ کھلاڑیوں کی ٹیم چونی ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم کے ساتھ تین ریزرگ کھلاڑی بھی آسٹیلیا جائیں گے اس سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آسٹیلیا میں اکٹوبر نومبر میں اس لئے سیریز میں جب انگین ٹیمز ساؤد افریقہ گئی تھی تو اس میں سیریز کے دوران ٹیمبا بابوما چوٹل ہو گئے تھے جس کے کہاں انہیں ریسٹ دیا گیا تھا لیکن اب بھارت دورے کے دوران چوٹل ہوئے ٹیمبا بابوما کی واپسی ہو گئی ہے جو دشن افریقہ کے لیے اچھی خبر ہے بھارت دورے پر چوٹل ہوئے ٹیمبا بابوما وہ آٹھ ہفتے کے لیے کرکٹ سے آرام دیا گیا تھا ان کی انپسطیتی میں ٹیم کی کمان کشو مہاراج کو دی گئی لیکن وشکپ میں ٹیم ان کے نیترت میں جائے گی دشن افریقہ نے ٹی ٹونٹی وشکپ دوزر بائس کے لیے ٹیم کی گھوسنا کی ہے اس سے پہلے وشکپ کے لیے چنی گئی ٹیم کے سب ہی پندرہ کھلاڑی پر نظر ڈالیں تو وہیں ریلے، روسو اور پارنل ٹیم میں اپنے جگہ بچانے میں کامیاب رہے مارکو، یانسن اور ایڈلے، پھلکائے اور چوٹل، فور ٹوین، تین ریزرگ کھلاڑی ہوں گے وہیں جس کپ کے لحاظ سے اگر تشن افریقہ ٹی ٹونٹی وشکپ کی ٹیم دیکھی جائے تو ان کے کھلاڑی اس طرح، ان کے پندرہ سطح سے کھلاڑی اس طرح ہوں گے نمبر ایک ٹیمبا بمومہ جو کی کپتان ہے نمبر دو ٹوینٹن ڈکوک نمبر تین ریزر ہینڈریکس نمبر چار ہینڈریک کلاسین نمبر پانچ کیسو مہاراج نمبر چھے ایڈن مارک رام نمبر سال ڈیویڈ میلر نمبر آٹھ لونگی نگڑی نمبر نو اینڈریک نوٹ تیج نمبر دس روین پارنل نمبر گیارہ ڈیوین ٹیٹوریس نمبر بارہ کگیسو ربادہ نمبر تیرہ ریلو روسو نمبر چودہ تب ریز سن سی آخری پلیئر نمبر پندرہ پر سٹیٹن سٹپس کو رکھا گیا ان پندرہ کھلاڑیوں کی گھوشنا چھے ستمبر دو ہزار بائس کو سام سات بج کر تیس منٹ پر اپ ڈیٹ کیا گیا دچن افریقہ نے ٹی ٹونٹی بس کپ دو ہزار بائس کیلئے ٹیم کی گھوشنا یہ ابھی تک جو آپ کو ڈیٹیل ویورن دیا گیا یہ بس کپ کے لحاظ سے دیا گیا جو کہ دچن افریقہ دوارہ گوشت کیا گیا تھا لیکن آگے اس سے پہلے ویس کپ سے پہلے ایک سیریز جو کی بھارت اور دشن افریقہ کے بیچ کھیلی جائے گی اس کے لیے جو ٹیم کی گھوشنا کی گئی ہے وہ اس طرح سے دشن افریقہ کا بھارت دوارہ اس کے ساتھ ہی کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے بھارتی دورے کیلئے ٹیم کی گھوشنا کی ساؤتھ افریقہ ٹیم بھارتی دورے پر تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے سیریز کھیلی گئے بس کپ کے لیے چنے گئے سبھی کھلاڑی ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے وہیں ونڈے سیریز کے لیے الگ سے ٹیم چنی گئی ہے اس کے کپتان ٹیمبا بھوما بھی ہوں گے ٹیمبا بھوما جون کے بعد پہلی بار انتراشتی میچ کھیلیں گے وہ جون میں بھارت کے خلاف چوٹل ہو گئے تھے بھارت دشار افریقہ سیریز کی شروعات 28 ستمبر سے ہو وہیں دشار افریقہ کے انہوئی بلے واج روسی وین ڈین دوسان چوٹ کے کارن ٹی ٹونٹی ویسکپ اور بھارت دورے سے باہر ہو گئے تھے سی ایس اے نے اپنی پرنس بگیپتی میں بتایا کہ دوسان کے انگلی میں فیکچر ہے انہیں یہ چوٹ انگلینڈ کے خلاف مینچسٹر میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے دوران لگی تھی انہیں سرجری کی ضرورت ہے اور ٹھیک ہونے میں کم سے کم چھے ہفتے لگیں گے وہیں اگر دوسان افریقہ کے لحاظ سے بھارتی دورے پر آنے والی پندرہ سدسی ٹیم کو دیکھا جائے تو وہ اس پرکار سے ہیں نمبر ایک ٹیم باب اوما جو کی دوسان افریقہ کے کپتان رہیں گے نمبر دو کوینٹین ڈی کوک نمبر تین ریزا ہینڈرکس نمبر چار ہینڈرک کلاسن نمبر پانچ کشو مہراج نمبر چھے ایڈین مارک رام نمبر سات ڈیویڈ میلر نمبر آٹھ لونگی نمبر نو ڈینڈرک نورتجے نمبر دس ڈین پارنل نمبر گیار ہے ڈیوینڈ ڈیٹوریس نمبر بار ہے کگیسو رواڑا نمبر تیر ہے ڈیلے ڈیوٹو نمبر چودہ ڈرویج سامسی نمبر اور وہیں آخری کھلاڑی جو کہ نمبر پندرہ پہ ہیں سٹی سٹی ڈرن سٹبز رہیں گے یہ پندرہ سدستی ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے گھوشت کی گئی ہے وہیں اگر بھارت کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے دشن افریقہ کی ٹیم دیکھی جائے تو وہ اس پرکار سے ہیں نمبر ایک ٹیم بھا بھوما جو کہ کپتان ہے ٹیم کے نمبر دو کوئنٹن ڈی کو نمبر تین رجا ہینڈرکس نمبر چار ہینڈرک کلاسین نمبر پانچ خیشو مہاراج نمبر چھے یا نیمن مالان نمبر ساتھ ایڈن مارک رام نمبر آٹھ ڈیویڈ میلر نمبر نو لونگی ڈنگری نمبر دس اینڈرک نوٹیجے نمبر گیار وین پارنیل نمبر بار ہیڈلی فولکو نمبر تیرہ ڈیوین پیٹوریس نمبر چودک گیسو رواتا نمبر پندرہ ترویج سامسی جو کی ون ڈی ٹیم کے لیے گھرشت کیے گئے ہلاڑی ہیں اور وہیں اگر ساؤت افریقہ ٹور آف اینڈیا 2020 شٹیول دیکھا جائے تو پہلا میچ 18 ستمبر ٹی ٹونٹی خیلائے جو کی 3 裡 ترہاد گھر جائے اور وہیں دوسرا ٹی ٹونٹی اگر دیکھا جائے تو دو افکikedba کور ہٹی میں کھلائے گا تیسرا ٹی ٹونٹی اگر دیکھا جائے تو چار افک gladly on еро میں کھلائے جائے یہ تین ٹی ٹونٹی 9 اکٹوبر کو دوسرا ونڈے راچی میں کھیلا جائے گا اور اس سیریز کا آخری میچ 11 اکٹوبر جو کی تیسرا ونڈے ہوگا وہ دلی کے گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا تو اس پرکار یہ پوری سیریز جو کی بھارت اور دشن افریقہ کے بیچ کھیلی جائے گی اس کا پورا بیورہ یہی تھا تو اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کل راہل اور کوئنٹن ڈکوک میں سے بہتر پکٹ کیپر کون ہے تو اس طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ویڈیو کو کمنٹ بھی کریں موسیقی موسیقی